بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بی ولایت علی بن عبی طالب الصلاة والسلام و تحیت والاکرام علی عبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد اللذی سمیا فی السماء بی احمد وفی الارضینا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآل بیتہ تیبین التاہرین المعصومین اما بات کال الحکیم فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تخصبن اللذینا قتلو فی سبیل اللہ امواتا آج ہم اپنے محبوب شہید قائد علامہ سید عارف حسین الحسینی کی تنتیسویں برسی منا رہے ہیں اس برسی کے ذریعے ایک اپنے قائد عزیز کو خیراج تحسین پیش کرنا ہے اور خیراج عقیدت پیش کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے روز اپنے شہید قائد کے ساتھ تجدید بیعت کرنی ہے کہ قائد شہید جس مقصد کے لیے جس حدف کی خاطر آپ اپنے خون میں رنگین ہوئے اور آپ کا جسم کاتا گیا آپ کو اپنے خون میں نیلایا گیا شہید قائد ہم آپ کے مانوی فرزند ہم آپ کے ملت آپ کے اس حدف اور اس راستے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور یہ آج کے روز اس برسی کی مناسبت سے ہمارا آپ کی خدمت میں تجدید احد ہے کہ جتنی بھی مشکلات آئیں جتنے بھی مسائل ہمارے لئے پیدا کیے جائیں جتنے بھی استعماری جنٹ اپنی کوششیں کر کے دیکھ لیں وہ اپنی کوششیں وہ اپنے اقدامات کر کے تھک جائیں گے لیکن آپ کے روحانی اور مانوی فرزند کبھی بھی نہیں تھکیں گے اور کبھی بھی استعمار اور باطل کے سامنے نہیں جھکیں گے بلکہ ہمیشہ اپنے قائد شہید کے وین اور حدف کے مطابق اس ملت کی سربلندی کے لیے اس سرزمین پر اپنا الہی فریضہ ادا کرتے رہیں گے کیونکہ میرا تعلق صوبہ کے بی کے خیبر پختونخواہ سے ہے یہ صوبہ شہدہ کا صوبہ ہے یہاں پہ بہت ساری کربلائیں برپاک ہی گئیں کس کس کربلائیں کربلائیں کا نام لیا جائے دیرہ اسمیل خان کو دیکھا جائے تو وہ کربلائیں برپا ہوئی پڑا چنار کو دیکھا جائے تو وہاں کربلائیں برپا ہوئی ہنگو کوہاٹ اور اگزئی جنسی کو دیکھا جائے زلہ اور اگزئی اب بن گیا ہے اس کو دیکھا جائے تو وہاں کربلائیں برپا ہوئی پشاور کے مومنین کو خون میں نہلایا گیا اب بھی بہت سارے ایسے مسائل موجود ہیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کے پیکے کے اندر لاپتہ افراد کا ہے اور بلاخص ہمارے علاقہ بنگش سے بہت سارے علماء کو لاپتہ کیا گیا مسنگ پرسن ہے وہاں پہ بہت سارے مومنین کو دن دہار لاپتہ کیا گیا پڑا چرار کی سرزمین سے بہت سارے اس وطن کے وفدار بیٹوں کو اس وطن سے وفداری کی سزا دی گئی اور ان کو لاپتہ کیا گیا دیرہ اسمیل خان کے اندر بہت سارے مومنین کو لاپتہ کیا گیا یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کے پیکے کے اندر مسنگ پرسن کا اور کوئی ادارہ ہماری بات سننے کے لئے تیار نہیں ہم نے متعدد فورم پر یہ مسئلہ اٹھایا اور ہم نے ہر فورم پر یہ بات کہی کہ ہمارے لئے ہمارے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمان ہمارے دستور کی حصیت رکھتا ہے جس میں امام نے ارشاد فرمایا اپنے وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے آج دن تا کسی بھی شیعہ نے اس وطن کی اور اس سرکاری ایسٹ کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا ہم نے سو سو لاشیں اٹھائیں ہم نے بہت سارے ظلم برداشت کیے لیکن کبھی بھی اس ریاست کے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا لیکن اس کے بدلے میں جو سلوک ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے وہ ناقابل برداشت اور ناقابل بیان ہے دوسرا مسئلہ ہمارے صوبے کے اندر فور شیڈول کا ہے جب ہم سوال کرتے ہیں اداروں میں بیٹھ ہوئے لوگوں سے کہ یہ فور شیڈول کیوں لگایا گیا ہے کیا ہم نے کسی بردی والے پہ ہاتھ اٹھایا ہے کیا ہم میں سے کوئی جی ایچ کیو پہ جا کے حملہ آور ہوا ہے کیا ہم میں سے کسی نے جا کر کسی سرکاری عملہ کو نقصان پہنچایا ہے کہتے ہیں نہیں ہم اس ملک میں بیلنس کی پالیسی لانا چاہتے ہیں اگر وہاں سے پانچ ڈالے ہیں تو پانچ آپ کے بھی ڈالنے ضروری ہیں ہمارا سوال ہے اس ملک کو کس سمت لے کر جانا چاہتے ہو کس سمت اس کا رخ کر رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو جیسے پہلے شیعانِ علی کو تم نے تجربہ گاہ کے طور پر استعمال کیا تجربہ کیا اس ملک کے اندر دہشتگردوں کے ذریعے پھر وہ دہشتگردی صرف ہم تک محدود نہ رہی تم بھی محفوظ نہیں رہے تم ڈر کے مارے بینکروں میں جا کر بیٹھتے رہے ہم تو کبھی بینکروں میں نہیں بیٹھے تم نے ایک دن دھماکہ کروایا اپنے پالتو دہشتگردوں سے دوسرے دن وہاں سے تین گناہ زیادہ تعداد وہاں پہ موجود تھی شیعانِ علی کی اور یہ اپنے وطن سے محبت کی علامت ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی استعماری جنٹ کے حوالے نہیں کریں گے وہ استعماری جنٹ جس بھی صورت میں موجود ہو یہ دوسرا مسئلہ فورٹ شڈول کا ہے تیسرا مسئلہ جس کی طرف اسی پہ اختتام کرتا ہوں بہت سارے مسائل ہیں لیکن اور بہت سارے مقررین ہیں جس کی طرف تمام اداروں کی توجہ چاہیے پڑا چنار کے بارڈر پر دائش اس وقت مضبوط ہو رہی ہے ان کے کیمپ وہاں پر موجود ہیں ازادانہ ان کی عامد و رفض جاری ہے سردی علاقوں کے اندر ہماری ریاست کیا اقدامات کر رہی ہے یا صرف بیانات اور اپنے صرف تحریروں تک مادود ہیں جو وہاں کے رہنے والے مقین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے جب اکوانستان کے علاقات خراب ہوں گے تو یقینی طور پر جو سردی علاقے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اور اسی طرح جو پالیسیاں ابھی بنائی جا رہی ہیں طالبان کے والے سے پہلے بھی طالبان کو پروموٹ کیا تھا آپ نے اس کا نتیجہ ستر ازار بے گناہ پاکستانیوں کے خون کی صورت میں ظاہر ہوا اب دوبارہ سے جب وہی پالیسی اپنائی جا رہی ہے دوبارہ سے طالبان کی حمایت یہ دوبارہ قسمت لے کر جانا چاہتی ہیں ہمارے ریاستی ادارے اور ہمارے مقتدار لوگ اور یقیناً اس میں ہم شیعان علی کا فریضہ ہے امام خمینی نے بس ایک بات ہے ہمارے علیہ منشور شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی نے بیان کیا تھا ہم آج بھی شہید کے افکار کو پڑھتے ہیں جو امام خمینی نے ارشاد فرمایا تھا کہ شہید کے افکار کو زندہ رکھیں آج کئی شہید کے افکار کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ آج کے دور میں بھی ہماری تمام مشکلات کا حل شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کے افکار میں موجود ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَى الْبَلَاغ